السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مرد انسان کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے تو دوسرے حصے کی ترجمانی عورت کرتی ہے اس لحاظ سے عورت نصف انسانیت ہے عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کے لیے جو بھی پروگرام بنے گا وہ ناقص اور ادھورہ ہوگا ہم کسی ایسے معاشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو اور جس میں عورت کی ضرورت نہیں ہو دونوں ایک دوسرے کی یقصہ محتاج ہے نہ عورت مرد سے مستغنہ ہو سکتے ہیں نہ مرد عورت سے بے نیاز ہو سکتا ہے ایک طرف اجتماعی زندگی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قدم سے قدم اور شانہ سے شانہ ملا کر کام کریں دوسری طرف معاشرتی تقاضے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دامن میں سکون تلاش کریں کسی بھی معاشرے کے افراد کا تقریبا نصف حصہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور معاشرے کی سوارنے یا بگاڑنے میں عورت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے اسلام نے دنیا کو بتایا کہ جس طرح مرد اپنا مقصد وجود رکھتا ہے اسی طرح عورت کی تخلیق بھی ایک غائت ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی تشکیل صرف مرد تک ہی محدود نہیں بلکہ عورت بھی اس میں برابر کہیں صدار ہیں ارشاد باری تعالی ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لئے قبیلہ بنا دئیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو گویا مرد اور عورت کو بنیادی دستور قرار دے کر ان کی برابری کا اعلان بھی کیا گیا ایک متوازن اور سالے معاشرے کے قیام کے لئے دین اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لئے حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے اور اپنی تعلیمات کا مخاطب بھی دونوں کو یہ قرار دیا ہے جہاں ایک گھر کی تعمیر مرد کی مرہول منت ہے وہاں اس کی شہراز بندی کا باس عورت کی ذات ہوتی ہے عورت کی وجود سے ہی گھر آباد ہوتا ہے اور گھر کے تمام افراد ایک لڑی کی شکل میں پروے ہوتے ہیں قرآن قریب میں لا تعداد مقامات پر عورتوں کے مختلف حیثیتوں میں ان کی حقوق اور فرائض کی وضاحت ملتی ہے انہیں قصب معاش کا حق دیا گیا ہے انہیں وراست میں حصہ دار ٹھیرایا گیا ہے انہیں ہر طرح کا معاشرتی معاشی قانونی اور اخلاقی تحفظ فراہم کیا گیا ہے ماں گھر میں ایک ایسی قوت ہے جو صحیح تربیت اور عیسار کے ہتھیار سے اپنے اولاد کو منشاہ خداوندی کے مطابق ڈھالتی ہے اس لئے ماں کی اطاعت کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے گھرے لو ذمہ داریوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کے لئے امور خانہ داری کے علاوہ دنیا کی باقی کام ممنوع ہے مسلمان عورت ڈاکٹر پروفیسر عالم انجینئر مورخ شاعر عدیب سیاستدان اور محقق وغیرہ سب کچھ ہو سکتی ہے کیونکہ خود مختار فرد کی حیثیت سے اس کا یہ پیدائشی ورسہ ہے دین اسلام نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیقی بنیاد ایک ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی فضیلت انسانی کا ذکر آیا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں تقویٰ اور آخرت کی فلاح کا جو معیار مرد کے لئے مقرر کیا ہے وہ یہ عورت کے لئے ہے صلیت النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو نیک کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اس دنیا میں پاکزہ زندگی دیں گے اور ان کی اچھے کاموں کا عجل دیں گے موسیقی